مصر کا ایک امیر بزنسمن تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے اسپتال میں اپنا علاج کریا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے ایسے یورپ جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹیس مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے ایسی بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوش خرید رہا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی کی پینکی ہوئی چربی کی تکڑوں کو جمع کر رہی ہے وہ شخص نے عورت سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچی گوش کانے کی ضد کر رہے تھے چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لئے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پینکی ہوئی چربی کے ساتھ توڑا بہت گوش بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی بسنسمن کے آنکوں میں آنس ہوا گئی اس نے سوچا کہ میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں میری دولت کسی عریب کے کام آ جائے اس سے اچھا اور کیا ہوگا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوش خرید کر دیا اور قصہ اسے کہا کہ عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئی اور جتنا بھی گوش مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس وقفے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے آہرہ میں موجودہ لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے ڈاکٹر نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کی دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروا آئے وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے رپورٹ کے مطابق اس کی دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کہا کہ آپ کی بیمار جڑ سے ختم ہو گئی ہیں اسے وہ گوش والی بیوہ یاد آئی اس نے مسکرا کر کہا کہ علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ہر بلا کو ٹالتا ہے